دوسرے نمبر سے میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں کو پاکستانیوں کو جے کہنا چاہتا ہوں اب جے ہم دس دن یا پنہ دن لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں ہمیں احساس ہوا ہے بھی ہم لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہم جے کہتے ہیں جو ہمارے کشمیری بھائی تین چار پانچ چھ سات مینوں سے بند ہیں ادھر ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے امران خان نے بھاگ دوڑ کی ہے بہت بھاگے دوڑیں لیکن کوئی بات ریزلٹ سامنے نہیں آیا ان کے لیے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کشمیری ہوں کہ میں ان کی سپورٹ کر رہا ہوں یہ خدای بات ہوتی وہ کرنی چاہیے انسان کو سچ کی آواز اٹھانی چاہیے آپ کو کچھ حاصل ہو جانا ہو اسلام علیکم ٹڈے پاکستان کے ساتھ میں ہماری اکبر آج میں آپ کے لیے ایک اور یونیک سٹوری لے کے آئی ہوں آج ہمارے سے موجودوں کے فرمان علی جو کہ ایک بہت یونیک کام کرتے ہیں کہ یہ تمام جتنے گھروں ہیں اور مختلف ہوتلز ہیں وہاں سے یہ بچی بھی روٹی لیتے ہیں اور ان کو ٹن کے حساب سے پھر آگے سپلائی کرتے ہیں بینسوں کو اور پھر وہ بینس جو وہ روٹیاں کھاتے ہیں ان سے جانتے ہیں فرمان علی سے کہ کیسے اس کام کو کر رہے اور کب سے کام کر رہے اسلام علیکم فرمان علی سب کیا کام کرتے ہیں میں پہلے تو میند مزدوری کرتا تھا ہم ملسٹریوں کے ساتھ اس کے بعد یہ کام چھوڑا ہے میں نے تو مجھے کسی بزرگ نے بتایا آپ جے آپ روٹی لیتے ہیں جو بچے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اٹھاؤ اس میں ایک نیکی بھی ہے سواب بھی ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتے وہ خریدو لیتے خرید کر آگے بینسوں والوں کو سپلائی کرو وہ آپ کو کمیشن ملے گا ادھر سے میں 20 رپے 25 رپے کلو پہ لیتا ہوں آگے میں 30 رپے 35 رپے کلو کے حساب سے بینسوں والوں کو دیتا ہوں میری مزدوری ڈیلی کی بن جاتی تھی چھ سو آٹھ سو ساتھ سو ہزار تک بھی بن جاتی تھی مانکہ اس مگائی کے حلیات سے ہمارا گزارہ چل رہا تھا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر برابر بیلس تھا ہمارا مانکہ نہ ہم پرافٹ کو جمع نہیں کر سکتے تھے مانکہ وہ جو مزدوری کماتا تھا وہ ڈیلی میں گھر میں خرچا ہوتا تھا دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے ہمارا پروگرام جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس لیہا سے کر رہا ہوں اب کافی دن ہو گئے ہیں جو رستے بند ہیں ہوتلز بھی بند ہیں تو میرا جے کاروبار یہی تھا تو جو پیسے تھوڑے بہت پڑے تھے وہ استعمال ہو چکے ہیں ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ابھی بھی آج میں کسی بندی سے دو سرپیہ پکڑا مورسینگل میں تیل ڈلوایا ہے میں نے کہا چلو میں ادھر آیا تھا ہولی فیملی میں کوئی مریض تھا اس کا پتہ کرنے کے لیے میں نے کہا نالج اس کا پتہ کر لوں گا تو ساتھ ہی میں جے ہوتلوں کا بھی دیکھ لوں گا روح چل رہے ہیں بند ہیں کتنی دیر تک جے سسٹم رہے گا اس کے علاوہ اور بھی مجھے کام نہیں مل رہا کوئی بھی لیکن بہت مزید پریشان ہیں ہم میں ایک بات اور کروں گا آپ بھائیوں سے لوگوں سے جب امران خان صاحب ادھر تھے ادھر کنٹینر کے اوپر ڈی چونک میں میں بھی امران خان کا ایک ٹیگر تھا جب آنسو گینز پھینکے گئے تھے شیلنگ ہوئی تھی ہم ادھر تھے ٹھیک ہے ہم ادھرنے میں رہے ہیں رات میں ادھر رہے ہیں لیکن ہمیں افسوسی چیز کا اور ہے بھی ہمیں کچھ مل نہیں رہا نہ ان کے کسی آفس کا پتہ چلتا ہے بھی جدر جہ ہم داد دے رہے ہیں جہ بارہنزار دے رہے ہیں ٹی وی میں تو دخاتیں عوام سے خطاب امران خان صاحب کر رہے ہیں راشن دے رہے ہیں فلان چیز دے رہے ہیں فلان چیز دے رہے ہیں لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے پہنچ نہیں سکتے نہ ان کے کوئی نمیندے پہنچ سکتے ہیں ہمارے تک جو غریب لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں ہنڈرٹ پرسنٹ میں کہتا ہوں ان کو راشن نہیں مل رہا بات یہ ہوتی جو اگلے کے بندہ بالکل مو پہ کرے سچی کرے خری کرے مجھے کسی کا کوئی ڈار نہیں ہے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے بھی میں کہوں میں کسی پارٹی کہوں اس پارٹی کہوں یا اس پارٹی کہوں میں مخالفت کر رہا ہوں کسی کی نہیں یہ بات نہیں جو سچائی ہو اس کو اگلنا چاہیے باہر نکالنا چاہیے یہ سچائی یہ ہے ڈاکٹر کے لحاظ سے اب یہ بات میں ایک اور ٹپک کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں ٹی وی کا مریض ہوتا ہے جب اس کو ڈائٹ چاہیے اس کو دودھ چاہیے دودھ پتی بنا کے دو دیسی آنڈے ابلے دو بکرے کا کیمہ دو گوشت دو اب کرونا کی بات کر رہا ہوں میں یہ کرونا ہے جب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں ڈائٹ ٹائٹ ہوگی تو جراسیم ختم ہو جائیں گے بماری چھوڑ جاتی ہے انسان کو جب ہم غریب مزدور لوگ کافی دنوں سے اندر بند ہیں کمروں میں مزدوری نہیں مل رہی جو کچھ تھا پاس وہ کھا چکے ہیں جب خراک نہیں ملے گی تو زیر اسی بات ہے ہماری اور ہم پر ٹائٹ کرے گی خراک ٹائٹ ملے گی ہمیں جب ہمیں کرونا کچھ نہیں گئے گی جب ہماری خراک لو ہو جائے گی ڈان ہو جائے گی بوکھیں مریں گے جب کرونا خود بخود ہم پر ٹائٹ کرے گی ٹھیک ہے دوسرے نمبر سے میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں کو پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اب یہ ہم دس دن یا پندہ دن لوگ ڈان ہوئے ہیں ہمیں احساس ہوا ہے بھی ہم لوگ ڈان ہوئے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے کشمیری بھائی تین چار پانچ چھ سات مینوں سے بند ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے امران خان نے بھاگ دوڑ کی ہے بہت بھاگے دوڑیں لیکن کوئی بات ریزلٹ سامنے نہیں آیا ان کے لیے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کشمیری ہوں کہ میں ان کی سپورٹ کر رہا ہوں جو خدا ہی بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے انسان کو سچ کی آواز اٹھانی چاہیے آپ کو کچھ حاصل ہو جانا ہو شکریہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے جو لوگ جو روٹی ہوتے ہیں گھروں میں اور ریفورٹلوں میں زائے کرتے تھے کچھرے میں پھینک دیتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ تو آگے بینسوں کے خوراک بھی ہے بینسوں کو ہرا جو 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 ہرا جو جتنا مرضی ڈالو بینسیں دودھ نہیں دیتی دیتی ہیں کم دیتی ہیں جب روٹی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے روٹی جب بینسوں کو خل کے ساتھ ونڈے کے ساتھ مکس کر کے پانی میں بھگو کے ڈالتے ہیں اس میں گرمیش ہوتی روٹی میں اس گرمیش کی وجہ سے وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں جو ہٹلوں والے ہیں وہ روٹی جمع کرتے ہیں انہوں نے ایک ڈیس بین بنائی بڑی ڈرم رکھے ہوئے ہیں اس میں جمع کرتے ہیں میں جاتا ہوں دو تین چار دن کے بعد مجھے میری ٹرن کا پتہ ہوتا ہے آج میں نے پنڈی جانا ہے آج میں نے بلو ایریا میں جانا ہے اسلامباد میں آج میں نے کمپلیس ہسپیٹل کی طرف جانا ادھر ایک دو ہوتلیں پیچھے مارکیٹ ہے آج میں نے سہیدھر جانا ہے ملوڈی مارکیٹ میں جانا ہے سٹیڈیم میں سامنے سٹیڈیم میں جاتا ہوں سٹیڈیم سے کافی ہوتلیں ادھر سے روٹی خریدتا ہوں اور اپارا مارکیٹ سے خریدتا ہوں بنی گالا ایک دو کافی بڑے ہوتلیں ادھر سے جا کے خریدتا ہوں میں یہ کہوں گا روٹی جب ہماری ہاں گھر میں خواتین ہیں ان کو جے چاہیے جب سب فیملی مکمل ہو جاتی پوچھ لیں بھئی آپ کتنی روٹی کھائیں گے اس آپ سے روٹی بنائیں اسی طرح ہم ہماری خواتین پکاتی ہیں پکا گے رکھ دیتی ہیں کوئی باہر سے کھا آتا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی وہ نہیں کھاتا وہ روٹی جو اضایہ ہوتی اس کو اضایہ نہیں کرنا چاہیے اناج ہے اناج کو اضایہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گھرتا ہے جگہ جگہ پہ پہنچتا ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد پاک ایک دستر خان ایک بندے کے کھانے کے ساتھ ایک سو بندے کا کھانا اور ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ملوم ہوتا وہ کون ہے اس میں پرندے بھی آ جاتی ہیں اس میں چونٹیاں بھی آ جاتی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب ہم بیسن میں برتن کھڑے ہوگے دھوتے ہیں چاولوں کے جو چیزیں زرے جاتی ہیں وہ پانی میں جاتی ہیں پانی میں پتہ نہیں کتنی چیزیں کھاتی ہیں یہ بریکی ذہن میں کوئی ایسی نالج میں انسان نہیں لاتا انسان بس کہتا ہے میں نے کھایا بس ڈکار مارا بس لیٹو یار چھوڑو کون گے لیکن انسانی مدردی انسان کو بلکل کرنی چاہیے بہت شکریہ بھئی